بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی اور مکہ المقرمہ میں اس وقت میں موجود ہوں جی آپ بھائیوں کے ساتھ اچھا میرے آپ اس حلیے سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میں عمرے کے لئے ریڈی ہوں عمرہ کے لئے جا رکھا ہوں احرام باندھا ہوا ہے ملکل ریڈی ہوا بھی ہم جانے لگے اچھا بات کروں گا میں اس وقت جو اس وقت کے حالات ہیں عمرہ کے لئے یعنی کہ حرم میں اور صفحہ مروہ میں یہاں سے جانے کے لئے ٹیکسی وغیرہ میں پکڑوں گا آپ بھائیوں کے ساتھ تمام تر ڈٹیل شیئر کرتا جاؤں گا اور ایک خاص بات آپ بھائیوں کے ساتھ تفصیل سے شیئر کروں گا وہ یہ ہے جی اس وقت اگر آپ عمرہ کے لئے جاتے ہیں مکہ سے یا کسی اور شہر سے آتے ہیں تو بھائی کتنے ریال لگ رہے ہیں کتنے سو ریال کا یا کتنے ریال کا خرچہ ہو رہا ہے اس وقت عمرہ کرنے پر انٹرنیشنل عمرہ تو بند ہے یہ تو آپ کو پتا ہے جی تو چلتا ہوں میں جی پھر آپ بھائیوں کے ساتھ تفصیلن تفصیلن آپ کو ویڈیو بھی آپ کے ساتھ بناتا جاؤں گا شیئر کرتا جاؤں گا تو دیکھتے ہیں جی آج عمرہ کی ڈٹیل کیا ہے اس وقت یہ تو ٹیکسی لیے ہے محجد عائشہ کے لئے تو محجد عائشہ قریب ہی ہے وہاں جاتا ہوں وہاں کی صورتحال سے بھی آپ کو آگاہ کروں گا اور اس کے علاوہ وہاں سے ٹیکسی لیں گے جی پھر حرم کے لئے تو فیل حال میں جا رہا ہوں محجد عائشہ پھر ٹیکسی میں موجود ہوں تو آپ بھائیوں کو ساتھ شیئر کرتا ہوں میں جا کے محجد عائشہ سے بھی لائف کہ وہاں کی صورتحال کیا ہے دیکھتے ہیں جی جی تو اس وقت پہنچ چکا ہوں جی میں محجد عائشہ تو محجد عائشہ آپ کو دکھاتا ہوں تو پھر آگے چلیں گے جی تو محجد عائشہ دیکھ لیں جی آپ جامعہ امل مومنین سجدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انخواہ ان کے نام سے یہ محجد بنائے گی یہ مکہ کی یہ مکات ہے جی آپ مکہ سے اگر کہیں بھی عمرے کے لئے جاتے ہیں تو آپ کو بھائی اسی ادھر سے ہی احرام چاہے آپ کہیں سے بھی بانگ کے آ جائیں لیکن آپ کو دو نفل یہاں پڑھنے پڑھیں گے عمرے کے لئے عمرے کی نیت کر کے تو یہ محجد عائشہ جندر چلتے ہیں میں آپ کو اندر سے بھی دکھاتا ہوں اس کے بعد آگے حرم کی طرف جائیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ حرم سے بھی آپ بھائیوں کو لائیو صورتحال دکھاؤں گا یہ اندر سے صورتحال محجد عائشہ دیکھ لیں آپ حاجی ظاہری سی بات ہے بھائی بہت کم ہے دیکھ لیں محجد بلکل کھالی پڑی ہوئی ہے چند ایک افراد ہیں جو عمرہ کے لئے جا رکھے ہیں دیکھ لیں ماشاءاللہ بہت زیادہ خوبصورت ہے اندر سے یہ محجد تو باقی رش نہیں ہے عمرہ ظاہری بات ہے انٹرنیشنل عمرہ بند ہے اور اس کے علاوہ یہاں سے جو آ رہے ہیں مکہ سے آ رہے ہیں یا تائف وغیرہ یا جدہ وغیرہ سے دوسرے شہروں سے بھی آدمی بہت کم آ رہے ہیں تو آگے چلتے ہیں میں ابھی نفل نماز پڑھوں گا تو اس کے بعد جی تو پہنچ چکے ہیں جی حرم کی حدود میں دیکھ لیں ماشاءاللہ اچھا ٹکسی پر بیٹھے ہیں محجد عائشہ سے کیونکہ وہ بس سے آگے پہلے چلتی تھی میں آپ خواہیوں کے ساتھ اس کی ویڈیو بھی ضرور شیئر کرتا لیکن وہ نہ ملی نہیں اس لیے نا ٹکسی سے لے آئے ہیں تو ابھی جا رہا ہوں اثر کی نماز ہوئی ہے تو پہنچتے ہیں حرم میں دیکھتا ہوں وہ آپ کو دکھاتا ہوں بھی ساتھ میں لائب تو اثر کی جماعت ہو رہی ہے تو وہ مل جائیں گے انشاءاللہ اچھا تصریح چیک کیے ان لوگوں نے جو پرمیشن بنی ہوئی تھی موبیل ہے اس کے پاس تو وہ موبیل سے سکین کرتا ہے جب سکین ہوتی ہے پھر وہ بولتا ہے آگے جاؤ ایک کامہ وغیرہ اور کچھ نہیں چیک کرتے ہیں صرف پرمیشن چیک کر رہے ہیں کہ اس بندے کی پرمیشن اکے ہے موبیل سے سکین کر کے دیکھتے ہیں جب وہ اکے ہے تو پھر بولتے ہیں جاؤ آگے تو جا رہے ہیں ابھی اثر کی نماز پڑھتے ہیں انشاءاللہ تو حرم کا سین حرم کی گھڑی الحمدللہ غالباً ایک سال بعد ہی میں عمری کے لئے خود پہنچا ہوں تو دیکھتے ہیں جی آگے پھر جی تو الحمدللہ اثر کی نماز پڑھی ہے جی حرم کے اندر ہی پڑھی ہے باپ فخت سے دہل ہوئے ہیں تو ابھی جا رہے ہیں جی آگے حرم کی طرف اچھا ایک چیز کو لے کرنا میں پیچھے تھوڑا پریشان ہوا تھا وہ یہ کہ وہ یہ کہ ابھی وہ بتا رہے ہیں پھر بھی کیسے کیسے جانا ہے آگے لائن بنی ہوئی ہے جی لائن میں ان لوگوں نے لگا دی ہے تو لے کے جا رہے ہیں جا رہے ہیں ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں آگے تو وہ بور رہے ہیں ایک دوسرے سے فرق رکھی ہے اچھا پیچھے میں ایک چیز کو لے کر پریشان ہوا تھا کہ آدمی کھڑے ہو گئے تھے ایک جگہ پر تو میں دیکھ رہا تھا کہ یہ کھڑے کیوں ہو گئے ہیں میں آگے چلا جوں میرے کو یہ پوچھے کہ وہ کھڑے ہوئے ہیں تو وہ آگے جا رہا ہے لیکن وہ یہ بنا کہ پھر کہ وہ جن کے ساتھ عورتیں تھیں نا عورتیں علیدہ سے نماز پڑھنی تھی اور مرد علیدہ سے وہ مرد عورتوں کا ویٹ کر رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا شاید یہ کیوں کھڑے ہو گئے ہیں کوئی مسئلہ ہے کہ میں آگے نہ چلا جوں لیکن بعد میں مجھے سمجھ آئی ہے تو حرم میں پہنچ چکے ہیں جی تو آپ شروع کرتے ہیں تو سبز لائٹوں سے تک تو آپ شروع کریں گے جی سامنے حجرہ حصود کی طرف ہاتھ کریں گے اور بوسہ لیں گے ایسے ہی ظاہر ہی بات ہے بوسہ کے نظام تو بند ہے تو تواف کا پہلا چکر میں نے الحمدللہ شروع کر دیا مقام ابراہیم جی دیکھ لیں اچھا میں کوشش کروں گا کہ آپ بھائیوں کے ساتھ تھوڑا قریب جاؤں اس کے اور قریب سے تھوڑا دکھا سکوں اگر جانے کی اجازت ملی تو ورنہ تو آپ کو پتا ہے کافی سکی ہے بند کیا ہوگا چاروں طرف سے حرم کو تو آگے کے چلتے جاتے ہیں دیکھتے جاتے ہیں جی جی تو موسم کی یہ صورتحالہ کہ شاید میری پکچر کچھ کلیر نہ آ رہی ہو کہ بادل ہیں جی اوپر بالکل الحمدللہ اور یہ میرا کندہ آپ دکھائی دے رہے ہیں تو آپ کے لئے ہم دائیا کندہ اس سے یہ احرام بھٹا لیتے ہیں تو آپ یقین کیجئے اس کندے کے اوپر جب نہ مجھے ہوا لگتی ہے تو بالکل تھنڈ ہوا لگ رہی ہے اتنا پیارا موسم ہوا ہے اس وقت حرم شریف میں یعنی کہہ کعبہ شریف میں مکہ شریف میں تو آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک اور چیز دیکھتے ہیں آپ کے زمزم مر رہا ہے دیکھ لیں آپ ماشاءاللہ آپ ادھر سے پینے کے لئے لے سکتے ہیں تو آپ پی لی ہے میں نے اچھا وہ بھائی ہے جی ہردو بولتا ہے مجھ کو بولتا ہے لے 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 میں نے اس کو بولی ہے میں نے پہلے لیا ایک دفعہ پی لیا ابھی بعد ملے گا اچھا فری مر رہا ہے بوتل کے اندر مر رہا ہے پہلے ہوتا تھا کاسا وغیرہ میں کولر وغیرہ میں وہ نہیں ہے بوتلوں کے اندر آپ بھی زمزم ہے آپ لے سکتے ہیں جتنا مرجی دو چار پانچ بوتل جتنے چکر لگائیں ہر چکر میں لیں پیئیں کوئی پرابلم نہیں ہے آپ بھی دیکھ لیں ہی اچھا میں موسم بھی آپ کو ساتھ میں دکھاتا جاتا ہوں دیکھیں ماشاءاللہ بادل ہوئے ہیں اس ٹیم بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیارا موسم ہے خرم شریف میں تو آپ بھائیوں کے ساتھ لائیو ہوں میں تو آگے انشاءاللہ جو بھی سورتی آل ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاتا ہوں ابھی صفحہ مروہ کی طرف جا رہے ہیں جی تو ابھی دیکھتے ہیں آگے کیا سورتی آل ہے تو آپ الحمدللہ کمپلیٹ کر لی ہے وہاں پر کھڑے نہیں ہونے دے رہے ہیں کہیں بھی نہ بیٹھنے دے رہے ہیں دو نفل پڑے ہیں وہ بھی وہ شورٹ ڈالے جا رہے ہیں چلو چلو ادھر سے ابھی جا رہے ہیں صفحہ مروہ میری تو کوشش تھی نیچے چلے جاتا تو ابھی نیچے کی طرف بند کیا ہوا ہے اوپر کی طرف فرسٹ فلور سینگڈ فلور ایسے آپ جا سکتے ہیں اوپر ہی تو ابھی جا رہے ہیں اوپر دیکھتے ہیں کیا سورٹ ڈالے شادی سے بھی اوپر بھیج لیں صفحہ سٹارٹ یعنی کہ صفحہ مروہ یہاں سے شروع کریں گے کھانا کعبہ کی طرف مو کریں گے تو تقمیم پڑیں گے اللہ ہمہ لبیت اللہ ہمہ تو اس کے بعد آپ صفحہ مروہ شروع کر دیں گے تو ہم نے بھی الحمدللہ میں نے بھی شروع کی ہے تو راشت دیکھ لیں جی یہ الیکٹرونز دیکھ لیں آپ چیر جو ہیں ان کے اوپر جو بوڑے افراد ہیں ان کو صفحہ مروہ کر رہا ہے اچھا سینکڈ فلور پر مجھے بھیجا ہے یہ سب آدمی نیچے رش ہے جی نیچے فل ہے حالانکہ حرم میں تواف میں اتنا رش نہیں ہے یہ اتنا صفحہ مروہ میں میں دیکھ رہا ہوں نیچے والا فلور فل ہے جی اوپر والے میں ہم پہنچ چکے ہیں یہ بھی فل ہے دیکھ لیں رش تو آگے جلتے جاتے ہیں جی اچھا یہ جو سبز لائٹ ہے نا جی آپ دیکھ رہے ہیں آگے وہ والی ان کے نیچے آپ کو پتا ہے جی کہ آدمی کو دھوڑنا چاہیے تو جناب ابراہیم علیہ السلام پانی کے لیے ترپ رہے تھے تو ان کی جو والدہ تھی نا تو وہ یہاں پر دھوڑتی تھی ان سبز لائٹوں کے نیچے یہ وہ ایریہ ہے جہاں پر وہ دھوڑ کر اس طرف جاتی تھی اور بعد میں اس طرف آتے تھے تو ان کے نیچے دیکھیں ہی سب مرد حضرات جو ہیں وہ ہلکہ ہلکہ جلدی کر رہے ہیں تو میں بھی تھوڑی دھوڑ لگاؤں گا کیونکہ جدی بار بھی امرے پر آئے ہیں تو الحمدللہ سب کو دیکھا ہے میں نے اور میں نے خود بھی یہاں پر تیز قدم اٹھائی ہیں باقی اس کے بعد دیکھیں جی کہ سہر میں جانے دیتے ہیں یا نہیں جانے دیتے وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں آگے پھر ابھی تو صفحہ مروہ شروع کیا ہے اور پہلا ہی چکر ہے الحمدللہ جی تواف کر کے ابھی صفحہ مروہ صحیح یعنی کہ وہ بھی کمپلیٹ کر لی ہے الحمدللہ امرہ کمپلیٹ ہو گیا جی تو ابھی میں نا وہ دوبارہ سہن میں نہیں جانے دیتے ادھر سے رستے بند ہیں تو ادھر سے جا رہا ہوں دیکھتا ہوں کسی گیٹ سے اگر انٹری ہو باہر میں پہنچ چکا ہوں تو ابھی نا آپ کو نا میں مکہ ٹاور کے اندر سے بھی کچھ ویڈیو دکھاتا ہوں پہلے آپ کو نا یہ دکھا دوں پھر میں مکہ ٹاور رات کا سین ہے جی اوپر بادل دیکھ لیں ماشاءاللہ تو حرم کی گھڑی جو ہے نا اوپر چاند ہے وہ کبھی کبھی بادلوں میں آ جاتا ہے تو موسم دیکھ لیں ماشاءاللہ کیسا ہے جی اس وقت بڑا ہوا ہے ابھی چلتے ہیں مکہ ٹاور کے اندر اور کچھ ویڈیوز میں آپ کے ساتھ مکہ ٹاور سے شیئر کرتا ہوں اندر سے آپ کو دکھاتا ہوں ادھر کی صورتیال کافی رش کام ہے آپ کو پتائیے انٹرنیشنل عمرہ جیسے کے بند ہے جہاں سے کچھ عمرہ ظاہرین آ رکھے ہیں بس یہ اندر کی صورتیال ہے جی دیکھ لیں تو رش نہیں ہے رش بہت کام ہے ظاہری بات ہے عمرہ ظاہرین نہیں ہے تو اسی حساب سے پھر رش بھی اتنا ہی ہے یہ تو الحمدللہ عمرہ کمپلیٹ کر لیا ایٹینڈے بھی میں نے کروالی ہے تو اچھا ابھی بات کر لیتے ہیں خرچے کے متعلق جو میں نے آپ کو بتایا تھا ابھی آپ حالیا عمرہ کرتے ہیں تو بھائی آپ کو آپ کے کتنے پیسے لگ رہے ہیں اگر سعودی ریبی سے ظاہری بات ہے سعودی ریبی سے ہی کریں گے انٹرنیشنل تو بند ہے تو بھائی میں مکہ سے ہی آیا ہوں تو جو تصریح تھی وہ فری میں بنی ہے بھی اس لیے نا کیونکہ اپشر اکاؤنٹ بنا ہوا تھا اگر آپ کہیں کسی سے بناتے بھی ہیں نا سعودی یار میرے موہ میں ایک بال چلا گیا اچھا اگر آپ کسی سے بناتے بھی ہیں نا تو وہ بھی پچیس تیس ریال لیتا ہے آپ کو بنا کر دیتا ہے چلو اگر آپ پچیس تیس ریال کی بناتے ہیں تو اس کے بعد ادھر آپ آتے ہیں میں نے صرف دس ریال دیئے ہیں جی ٹیکسی کے بس پانچ ریال محجد ایسا پانچ ریال آگے تو ابھی ادھر عمرہ کر لی ہے ابھی ایسے ہی دس ریال واپسی پر لگیں گے اور بیس ریال اگر تصریح کی بات کریں پرمیشن کی یعنی کہ تو پچیس تیس ریال میں اگر وہ بھی تو ٹوٹل آپ اس حساب لگا لیے یہ پچاس ریال آپ کا خرچہ ہے وہ ہی خرچہ ہے جو پہلے ہوتا تھا عمرے کے لیے بھی آدمی آتا تھا ٹیکسی پکڑ کر سیم کوئی ہے جی کوئی کسی قسم کا اس میں اضافہ نہیں ہے کچھ ہوتا ہے ادھر کوئی اضافی کہیں پیسے دینے پڑتے ہو یا یہ یا وہ ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے تو جو سعودی ریبیسے بھائی کسی دوسری شہر سے آتے ہیں تو انہوں تو بھائی ظاہری سے بات ہے وہاں سے اگرائیں گے کس شہر سے آ رہے ہیں تو اس شہر سے حساب سے مکہ کا کیا کرایا ہے وہ بس کا جو کرایا وغیرہ ہے وہ تو ان کو علیہ دست سے دینا پڑے گا باقی آپ کے ڈٹیل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جو اس وقت کی صورتی آلہ جی تو ابھی کے لئے اللہ حافظ جی خانہ کعبہ حرم شریف دہلیں یا آپ اشاء کی اعظان ویسے ہونے والی ہے تو ابھی کے لئے اللہ حافظ جی انشاءاللہ پھر کبھی پھر کبھی کسی اور ویڈیو کو ساتھ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا وہ ویڈیو بھی اپنی چیز کا سیارت کیے گا اللہ حافظ